مرز اعلیٰ جحان تشیع آیت اللہ العثمہ سید صادق خسین شراسی داما ذلو کی کلام میں خواتین کی منزلت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے آخری وسیعت بیوی سے محبت کے بارے میں تھی پھر آپ علیہ السلام نے بھی اپنی آخری زندگی میں یہی وسیعت اپنے بچوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کی اور تاقید بھی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا یہ حکم ایک صالحے اور مومنہ خاتون کی عظیم مقام و منزلت کی نشاندہی کرتا ہے اگر ایک خاتون اپنی قدر و منزلت جان لے اور اس کے بارے میں تحقیق کر لیں تو خود اپنے آپ کو اپنی قوم کو اور دوسری اقوام کو ظالمین سے نجات دے سکتی ہے ایک خاتون زندگی کے کسی بھی حالت میں بہترین ثابت ہو سکتی ہے اور کسی بھی حالت میں بدترین بھی ثابت ہو سکتی ہے الوطہ اس کا انحصار اقل پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مرد اور زن کے لیے ایک نایاب حدیعہ اور خدادادی قوت ہے اس معنی میں کہ اقل سے اچھا استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے نظرانداز کر کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں انسان بہترین یا بدترین ہو سکتا ہے عورت بھی مرد کی طرح ہی ہے بس صرف مرد اور خواتین کی جنسیت میں تقوینی فرق اور نتیجتاً تشریحی فرق پائے جاتے ہیں مرد و زن میں یہ تقوینی اور تشریحی فرق اللہ تعالیٰ کی بالغہ حکمت کی وجہ سے ہے لیکن اس فرق کے باوجود خواتین بھی مردوں کی طرح ترقی کر سکتی ہیں اور جس مقام کو چاہے وہاں تک پہنچ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے خواتین اور مردوں دونوں کو اقل کی قوت سے نبازہ ہے اب یہ خود انسان کی ارادے پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے استوفے کو وہ کس میزان کے تحت گروہ کار لائے تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکے عمر المؤمنین علی بن عبی طالق علیہ السلام کی بابرکت زندگی کے آخری لمحات میں ایک وسیعت نامہ جو سب کیلئے ہے اور اس وسیعت نامے میں تمام مؤمنین کو مخاطب کر کے آ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ بن نساء خواتین کے حوالے سے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو انہوں نے اپنی آخری وسیعت میں خواتین کے بارے میں فرمایا اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو بھی نقل فرمایا کہ جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعت خواتین کے حوالے سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام سے آخری وسیعت بیوی سے محبت کے بارے میں تھی پھر آپ علیہ السلام نے بھی اپنی آخری زندگی میں یہی وسیعت اپنے بچوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کی اور تعقید بھی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشین امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کا یہ حکم ایک صالح اور مومنہ خاتون کی عظیم مقام و منزلت کی نشاندہی کرتا ہے اگر ایک خاتون اپنی قدر و منزلت جان لے اور اس کے بارے میں تحقیق کر لے تو خود اپنے آپ کو اپنی قوم کو اور دوسری اقوام کو ظالمین سے نجات دے سکتی ہے ایک خاتون زندگی کے کسی بھی حالت میں بہترین ثابت ہو سکتی ہیں اور کسی بھی حالت میں بدترین بھی ثابت ہو سکتی ہیں الوطہ اس کا انحسار اقل پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مرد اور زن کے لیے ایک نایاب حدیعہ اور خدادادی قوت ہے اس معنی میں کہ اقل سے اچھا استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے نظرانداز کر کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں انسان بہترین یا بدترین ہو سکتا ہے عورت بھی مرد کی طرح ہی ہے بس صرف مرد اور خواتین کی جنسیت میں تقوینی فرق اور نتیجتاً تشریحی فرق پائے جاتے ہیں مرد و زن میں یہ تقوینی اور تشریحی فرق اللہ تعالیٰ کی بالغہ حکمت کی وجہ سے ہے لیکن اس فرق باوجود خواتین بھی مردوں کی طرح ترقی کر سکتی ہیں اور جس مقام کو چاہے وہاں تک پہنچ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے خواتین اور مردوں دونوں کو اقل کی قوت سے نوازہ ہے اب یہ خود انسان کی ارادے پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس طوفے کو وہ کس میزان کے تحت بروئے گار لائے تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بابرکت زندگی کی آخری لمحات میں ایک وسیعت نامہ جو سب کیلئے ہے اور اس وسیعت نامے میں تمام مؤمنین کو مخاطب کر کے آ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ بن نساء خواتین کے حوالے سے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو انہوں نے اپنی آخری وسیعت میں خواتین کے بارے میں فرمایا اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو بھی نقل فرمایا کہ جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعت خواتین کے حوالے سے تھی موسیقی 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 موسیقی